الحمدللہ اللہ لزی لم يتہذ ولدن ولم يکن لہو شریک فی الملک ولم يکن لہو ولي من الزل وقبره تکبیرا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کم بارک تعالیٰ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اما باد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلَّكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ ہوں لکھوں سلام اس آقا پر ہوں لکھوں سلام اس آقا پر بطلہ کھوں جس نے توڑ دیئے دنیا کو دیا پیوہ میں آمن توفانوں کے رخ موڑ دیئے کیا لطف ہے ان کی صورت میں کیا مزا ہے ان کی صورت میں جس دن سے چھڑا ہے ذکر نبی سب ذکر جہاں کے چھوڑ دیئے ہر قسم دی حمد و صنع تمام قسم دیاں تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذاتِ گرامی واسطے درود و سلام امام الحرمین سید السکالین امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی واسطے صاحبوں ساتھیوں مسلمان بھائیوں الحمدللہ سلم الحمدللہ مسجد دے افتتاعت موقع دے بڑا خوبصورت الحمدللہ اے پروگرام سجیا ہوئے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو عالمِ نبیل فازلِ جلیل خطیبِ پاکستان حضرتِ علامہ مولانا رانا محمد عثمان شاکر صاحب حفظہ اللہ تعالی جو کہ میرے بڑے ہی پیارے اور بڑے بھائی نے حضور استادمی نے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو فرمانگے بس چند منٹہ دی حاضری ہے اور چند منٹہ دے اندر میں تو صحباب دے سامنے اپنے سونے محبوب پیغمبر محمد ماشاءاللہ جتنے زوکالے شوکالے بیٹھے اور درود بھی محبت دینال پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان بیان کرنی ہے اور رحمت دا تذکرہ کر کے انشاءاللہ دس پندرہ منٹہ دے اندر اپنی بات لوگ ختم کر دیاں گا اور انشاءاللہ خصوصی خطاب خطیبِ عرب و عجم عظیم مذہبی سقالت حضرتِ علامہ سید زیادہ شاہ سببخاری حفظہ اللہ تعالیٰ اندہ خطاب ہوئے گا حضرات میرے پاک پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تُسی جاک کے بیٹھنے اور جتے سبحان اللہ دی ضرورت ہوئے میں ہاتھ دا ہشارہ کرنگا کہ تُسی سبحان اللہ کہہ دینا ہے اور میں بجائے کما کے اچھی بولو محبت دے نال بولو بس ہاتھ دا ہشارہ سمجھے دے جایا جے میرے پاک پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا شان مقام عظمت فضلیت کیے میرے پاک پیغمبر دے آن تو پیلا کوئی ایک بستی دا نبی بن کے آیا ہے کوئی ایک شہر دا نبی بن کے آیا کوئی دسہ دے ویاں دا نبی بن کے آیا کوئی ایک سالواس دے نبی بن کے آیا کوئی دوسہ سالواس دے نبی بن کے آیا کوئی شرق دا نبی بن کے آیا کوئی غرب دا نبی بن کے آیا کوئی شمال دا نبی بن کے آیا کوئی جنوب دا نبی بن کے آیا میں صدقے تے قربان جاما تیرے تے میرے محبوب تیواری آئی میرے آقا نہ ایک بستی دے نبی بن کے آئے نہ ایک شہر دے نبی بن کے آئے نہ غرب دے نبی بن کے آئے نہ ایک قبیلے دے نبی بن کے آئے نہ شرق دے نبی نہ غرب دے نبی نہ شمال دے نبی نہ جنوب دے نبی نہ کسالباس دے نبی بلکہ میرے رب نے اعلان کیتا سونیا جتھو تک میں عرشہ والے رب دی خدا ہی ہووے گی او تھا تک سونیا تیری مصطفی ہووے گی فرمایا جتھو تک میں عرشہ والے رب دی خدا ہی ہووے گی او تھا تک سونیا تیری مصطفی ہووے گی کتنی شان والا نبی ہے اے شیر جرے میں پڑھنے لگا ماں اے میرے استاد محترم عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ حافظ محمد عثمان شاکر صاحب انہیں بڑے پیارے لاغدے نے انہیں دی نظر کرنے لگا شیر ذرا محبت نے الادواس اچھی کہہ دو سبحان اللہ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء اے ڈی ٹلی سبحان اللہ دے اندر میرا دل نہیں کردہ میں شیر پڑا یہی شیر میں دوسرے پاس سے پڑے ہندے انج انج بھی ہونا سی تے سبحان اللہ دی تے کیا ہی باتاں سی تُسی انج انج پا میں ناک اور محبت دینال کہہ دو سبحان اللہ شیر سن کے محبت دینال کہا جے سبحان اللہ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں ہسی ایسے کہ محبوب کلیاں ہزارہ مسکرا پئیاں بڑی کمزور سی سواری میرے پیر مدنی دی حلیمان جتوں پھڑیا مہارا مہارا مسکرا پئیاں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نل پیار تے محبت کرنے والے آؤ میرے آقا مسجد اندر تشریف فرمانے میرے کریم آقا نے اپنے ہاتھ سینے تے بننے ہوئے نے اللہ دیاں حمدہ تے سناواں پیش کر دے پہنے میرے آقا سور فاتحہ پڑی جارے نے ابو جال بیمان کیا لگاو نوجوانوں نوجوانوں جاؤ فلانی جگہ دے اٹھ دی گندی اوجری پئی انہوں چوک کے لے کے آؤ محمد یوت تے رکھ دے او جیڑا ایک کام کرے گا انہوں انام دوانگا جیڑا ایک کام کرے گا انہوں عزت دے نال نماز آنگا میرے کریم آقا نے اپنا سر مبارک سجدے ویچ رکھے آئے اینا بیمانہ نے لے آنے کے اٹھتی گندی اوجری میرے کریم آقا دے سر مبارک میرے آقا دے اتھ رکھ دیتی میرے کریم آقا دا وزہاں والا چہرہ مالک دے سامنے جھکیا ہویا وہ لیلدیاں کالیاں ظلفان دی اتھ گندی اوجری سٹی ہوئی میرے کریم آقا پھر بھی اللہ دیا ہم دا سنامہ بیان کر دے پہنے میرے کریم آقا اللہ نو پکار دے پہنے حضرت عبداللہ بن مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا دوڑ لگا دن دنے دوڑ دیا دوڑ دیا میرے سونے محمد کریم محمد محبت دنال قیدو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا دے گھر جان دینے جا کے ویک دی کے نے سیدہ فاطمہ تُزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھلونے آدنال کھیل دیاں پیانے عبداللہ بن مسور فرمان دینے فاطمہ اوہ نازالی مانے تیرے بابا دیو تے اوٹھ دی گندی اوجری رکھ دی تی تیرے ابو دے کولو سجدے چو سیر نیچکے آجان دا سیدہ فاطمہ نے سنے اکھان دیوی چوما سو نکل دینے کھلونے زمین تیڑے گھ جان دینے سیدہ فاطمہ رون دیاں رون دیاں اپنے بابل دے کولوان دیاں اپنے ابو جان دے کولوان دیاں آنے کے اوٹھ دی گندی اوجری اٹھان دی کوشش کار رہی آنے اتارن دی کوشش کار رہی آنے میرے کریم آکا دیو تا اٹھ دی گندی اوجری اتار دی تی سیدہ فاطمہ نے اپنے ہتھانو بلند کر لیا فرمان دیاں ارشان والے آرب ارشان والے آرب اے نانو تبا کار دے برباد کار دے میرے کریم آکنے سلام پھیرے آنے نیرے آکا فرمان دینے فاطمہ اے نواز تے بد دعا نہ کر میں محمد اے نانو ہلا کرنی آیا میں محمد اے نانو تبا کرنی آیا میں محمد اے نانو برباد کرنی آیا میں کونہ فاطمہ وَمَا جے اللہ پاک سانو عمل دی توفیق اتا فرمائے نبی علیہ السلام نے سیرت تبا کرنے دی توفیق اتا فرمائے آخر تے ایک دو اشار اجازت محبت دین الادواز کیا دو سبحان کتنی شان والا نبی اللہ نے اتا فرمایا کہ اللہ دے کے جمال آقانو اللہ دے کے جمال آقانو سارے جگ تُو حسین بنا چھڑیا جتے کوئی نبی جا سکیا نہیں رب سنے نواتے پہنچا چھڑیا اللہ دے کے جمال آقانو سارے جگ تُو حسین بنا چھڑیا واوا بلیا میری جناب دیا جی میں پتیا نے سرخ گلاب دیا سونے ہونٹا نو کھول لیا جس ویلے سونے ہونٹا نو کھول لیا جس ویلے ہر پاس سی جان نلا چھڑیا سونے ہونٹا نو کھول لیا جس ویلے ہر پاس سی چان نلا چھڑیا چہرے چمک دلات نورانی جس سورج مانگ پیشانی اے نا اکھیاں لوڑ نا سر میں دی اے نا اکھیاں لوڑ نا سر میں دی رب آپ سر ماں پا چھڑیا اللہ دے جمال آکانو سارے جگ تُو حسین بنا چھڑیا جتھے کوئی نبی چاہ سکے یا نہیں رب سونے نو ہوتھے پوچھا چھڑیا آ